برک کے بعد آپ کا سواغت ہے جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی جی ہاں یہ بات چلترات ہوئی ہے شملہ میں شملہ جلہ کے رامپوروپ منڈل کے نوگلی و راجپورہ کے مدیہ پہاڑی سے فسل کر ایک بکری چودہ دن پہلے چٹانوں کے بیچ بنی دیوار میں معاف کی جائے گا دھرار میں فس گئی تھی لیکن دو دن پہلے کسی کو پہاڑی کے بیٹ سے بکری کی جب آواز سنائی دی تب نیچے سے پہاڑی کی چٹان کے مدی بنی دھرار میں بکری فسی ہوئی نجرائی اس کے بعد ریسکیو کے پریاض شروع کیے گئے لیکن اسے وہاں سے نکالنا بہت مشکل تھا اس بیچ رامپور سے ہومگار کے جوانوں اور ستھانی یواؤں نے بھوک سے تڑپ رہی بکری کو نکالنے کے لیے جان جوکھی میں ڈالنے کا پریاض شروع کیا اور کافی مشکت کے بعد چٹان پر چڑھائی کرنے کے بعد یواؤں کے دھرار میں گئے اور بکری کو سرکشت نکالا شملہ جلہ کے رامپور اپمنڈل کے نوگلیو رازپورہ کے مدھی پہاڑی سے فسل کر ایک بکری چودہ دن پہلے چٹانوں کے بیچ بنی دھرار میں فس گئی تھی کچھ دن تک بکری کا بھیڑ پالک کو کافی خوزبین کرنے کے بعد بھی پتا نہیں جلا لیکن دو دن پہلے کسی کو پہاڑی کے بیچ سے بکری کی آوات سنائی دی جب نیچے سے چٹان کے مدھی بنی دھرار میں بکری نظر آئی تو اس کے بعد ریسکیو کے پریاس کیے گئے لیکن اسے بہاں سے باہر نکالنا مشکل ہو گیا تھا رامپور کے فائر بریگٹ اور بائل پریوزنہ کے کیندری ادیوگیک سرکشابل کے ریسکیو ٹیم بھی موکے پر پہنچی لیکن سبھی نے اس جوکم کے آگے ہاتھ کڑک کر دی اسی بیچ رامپور کے ہومگارڈ کے جوانوں اور ستھانی یوباؤں نے بھوک سے تڑپ رہی بکری کو نکالنے کے لیے جان جوکم میں ٹال کر پریاس آرم کیا چٹان کے بیچ بنی دھرار پتلی ہونے کے قرن اس میں نیچے جانا کافی مشکل تھا جرا سے گلتی جان کے لیے آفت بن سکتی تھی لیکن کافی مشکت کے بعد چٹان میں چڑ کر اوپر سے یوبک دھرار میں گئے اور بکری کو سرکشت باہر نکالا لوگوں نے ایسے ہوسلا ون یوباؤں کو پورسکرت کرنے کی بھی مانگ اٹھائی ہے ہربجن سنگھ کائست ہومگارڈ پلاٹون کمانڈر نے بتایا کی قریب پندرہ دنوں سے نوگلی میں بکری فزی تھی بکری کو نکالنے رامپور سے فائر برگیٹ اور وائل سے سی آئی ایس ایف کی ٹیم بھی آئی تھی لیکن وہ اس میں اوسفل ہوئے لیکن وہ اور ان کے ساتھیوں نے حمد چھٹا کر چٹان کی دھراروں کے بیچ گئے اور بکری کو سرکشت نکالا راکیش برما ہومگارڈ جوان نے بتایا کی نوگلی کے سنگیب قریب پندرہ دنوں سے چٹان کے مدھی بکری فزی تھی جسے نکالنے کے لئے فائر برگیٹ اور سی آئی ایس ایف کی ریسکیو ٹیم پہنچی تھی لیکن وہ اسے نکالنے میں اوسفل رہے لیکن وہ اور اس کے ساتھ ہی جان جوکم میں ڈال کر چٹان میں چڑے اور چٹان میں بنی درار کی خائب میں اترے اور وہاں سے کافی مشکت کے بعد بکری کو سرکشت بہار نکالا ہم یہاں پندر دنوں سے ایک بکری نوگلیم فزی ہوئی تھی یہاں فائر بارے آئے تھے اور سی آئی ایس ایپ بھی آئے ہوئے تھے اور وہ بکری نکالنے میں ناکامیاب ہوئے اور ہم میں راکیش چیترہ سمن اور انہ ساتھی مارے ساتھ آئے اور ہم نے اپنی جان کو لکیمنٹ ڈال دیا اور ہم نے مکری کو جیویت نکال کے سرکشت جہ جگہ پر پہ دیا موسیقی